بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آفتاب ابراہیم آج کے بھی لاکھ میں آپ کے سامنے دو بڑی خبریں رکھ دیتے ہیں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اوفیشلی ایران کو جواب دے دیا ہے اور ایران سے ہر طرح کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے ہیں یہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناتے ذمہ دارانہ جواب دیا ہے ایران کو اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتانی ہے اور پاکستان اور ایران کے درینہ دوست چین نے پاکستان اور ایران کو ت حمل کا مظہرہ کرنے کی ہدایت بھی کی ہے اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان شاہ محمود قریشی سنم جاوید فواد چودری پویز الائی شاہ محمود قریشی آزم سواتی یہ لوگ الیکشن کی دور سے باہر ہو چکے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ویڈیو میں آکے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہچ کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈی بروقت مل سکیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کل ایران نے پاکستان کی فضائی عدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر مزیل اور ڈرون تیاروں کے ذریعے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پاکستان میں کچھ بچے شہید ہو گئے پاکستان اسی وقت ریٹیلی ایٹ کر سکتا تھا لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان نے ذمہ داری کا مزہرہ کرتے ہوئے اپنے نقصان کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اب جو ہماری دفتر خارجہ کی ترجمان ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ ہم ایران سے ہر طرح کی تعلقات ختم کرتے ہیں ایران کے جو سفیر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں وہ چھوٹیوں پر ایران گئے ہوئے ہیں ان کو میسیج دیا گیا ہے کہ آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان نے اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلا لیا ہے اور جتنی بڑی اعلیٰ لیول کی ملاقات ہونی تھی دورے ہونے تھے وہ سب منسوق کر دیا گئے ہیں اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کو جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ ایران نے ایک غیر قانونی حملہ کیا ہے جو عالمی قوانی نے ان کی خلاف ورزی کیا ہے اور پاکستان کی سلامتی کو ڈچ کیا ہے سلامتی کی خلاف ورزی کیا ہے اور پاکستان کو دو مزائل اور ڈرون تیاروں کے ذریعے پمباری کا نشانہ بنایا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زائرہ بلوچ نے پریس کنفرنس کیا ہے اس کی باتیں میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں ممتاز زائرہ بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے تہران میں موجود اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے اپنے فیصلے سے ایرانی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے واضح رہا کہ گزشہ روز ایرانی سکیورٹی فورجز کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی قلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان میں مزائل اور ڈرون حملے کیے گئے تھے ایرانی سرکاری چیوی نیوز کی خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی سکیورٹی فورجز کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جیش العدل نامی تنظیم کے دو ٹھکانوں پر مزائل اور ڈرون حملے کیے گئے وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فضائی حدود میں ایرانی حملے کی نتیجے میں دو معصوم بچے جہاں بھاگ اور تین بچیاں زخمی ہوئی تھی آج دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی قلاف ورزی کرنے کی چدید مزمت کرتے ہوئے ایرانی نازم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا تھا دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری کی یہ قلاف ورزی مکمل طور پر نقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر آئید ہوگی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشتگردی خیتے کے تمام ممالک کے لیے مشترک جس کے لیے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے اس طرح کی یا طرفہ کاروائیاں اچھے مسائل یا تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پنچات سکتی ہیں دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ بات اور بھی تشویشناک ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینل موجود ہونے کے باوجود یہ غیر قانونی عمل ہوا اس معاملے پر چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی دی ہے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین سے کشیدگی میں اضافہ کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کا مطالبہ کرتے ہیں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کرے تو یہ جی ایران نے پاکستان کی پیڈ میں چھوڑا گونپا ہے جب آپ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور بہت سارے چینلز بیک وقت ورک کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی فورسز کو بتاتے پاکستان کی جو ملٹری فورسز ہیں ان تک آپ میسج کرتے تو آپ کلیبوریشن کے ذریعے یہ حملہ کر سکتے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اطماعات میں لے کر لیکن ایسا نہیں کیا گیا جو ایران ہے وہ اس خطے کا نیا بدماشت بننے کی کوشش کر رہا ہے اس نے چند روز پہلے کردستان ایراک میں بھی اسی طرح کے مزائل داغے تھے حملے کیے تھے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے اور اس کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر ہم نے دیکھی تھی لیکن ایران شاید غلطی کر بیٹھا کہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس کی آپ فضائی عدود کی خلاف ورجی کریں اور پاکستان خاموش تماشائی بن کر سب تماشا دیکھے گا ایسا نہیں ہوگا ہم نے تو امریکہ کے جو ڈرون تیارے تھے ان کی بھی مضمت کی تھی ان کو بھی اتجاج کرتے تھے اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں آپ ہمارے مسلم برادرز ہیں اچھے امسائے ہیں ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے آپ کو ہمارے ساتھ مل کے رہنا ہے تو آپ کو بات چیت کرنی چاہیے آپ کو پاکستان کے آئین اور خودمختاری اور سلامتی کا اعترام کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا بڑا افسوسناک ہے اور اس پر پاکستان اب آپ کو جوابی جو کاروائی ہے اس کا حق رکھتا ہے لیکن بیسیت پاکستانی میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جنگ ہو ہم پر امن امسائے ہیں اور ہم پر امن دینا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں جنگ لڑ کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان کو تو اور بھی خطرات ہیں آپ کو بھی خطرات ہیں آپ پر لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اگر آپ نے یہ مزائل داغ نہیں تھے تو آپ اسرائیل پر داغ دے جو آپ نے پاکستان پر داغے ہیں تو آپ کیسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف وہ یہ ہے جناب پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کیونکہ بیٹ بھی چلا گیا ہے کھلڑی بھی چلا گیا ہے امران خان بھی چلا گیا ہے اور امران خان کے جو مین بلے بیلز تھے جو میج جتوا سکتے تھے ان کو بھی آج الیکشن کی دھوڑ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے جن میں سب سے بڑا نام امران خان صاحب خود ہیں انہوں نے این اے ایٹی نائن میاں والی سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروای تھے پہلے الیکشن ٹربنل نے ان کو مصرد کیا پھر اس کو لاہورہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا کل فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا آج وہ فیصلہ محفوظ سنایا گیا ہے تو اس میں امران خان صاحب کی جو الیکشن ٹربنل نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا اس درخواست کو یہ خارج کر دی اور کہا ہے کہ امران خان صاحب الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے یوں امران خان صاحب جو ان کے سپورٹر تھے وہ ٹران تھے وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ امران خان صاحب جیت کر آئیں گے دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے تو فیلحال امران خان صاحب کے یہ خواب چک نہ چھوڑ ہو چکے ہیں امران خان صاحب دوسری دفعہ وزیراعظم نہیں بنیں گے ٹا ٹا بائے بائے کیونکہ ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہمیں وہ یہی بتا رہی ہے بلا بھی چھن لیا گیا ہے پی ٹی آئی اپنے سیمبل پر الیکشن نہیں لڑ رہی اور اس کے جو مین بلے باز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ قسم کے الیکشن سیمبل پر انتخابات لڑ رہے ہیں تو تحریکن صاحب امید تو لگائے بیٹھی ہے کہ یہ ازاد امیدوار جو ہیں پی الیکشن جیت کر آئیں گے یہ تین دنوں میں تحریکن صاحب کو جوائن کر لیں گے پھر تین دن کا ٹائم ہوگا تحریکن صاحب جو ہے ریزرڈ سیٹیں اور اقلیتی کی جو نشیستیں ان پر اپلائی کر دے گی تو کیا میرے بولے بات چاہو کیا جو طاقتور لوگ ہیں وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تحریکن صاحب کے لوگ جیت کر آئیں گے اور وہ پھر تحریکن صاحب میں شمولیت اختیار کر لیں گے اور تحریکن صاحب کی اللہ چھین لیا گیا تو پھر الیکشن کے بعد وہ آپ کو یہ جو جتنے والے گھوڑے ہوں گے ان کو تحریکن صاحب میں تھوڑی جانے دیں گے جس طرح کل متصر مچھانا صاحب کے ڈیرے پر چھاپا مارا گیا اور تئیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں ایک پاکستانی نیاد امریکی ہیں جو امریکہ کی نیو یارک پولیس میں ہیں وہ چھوٹیاں منانے پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے نعرے لگانے کے دفعات لگا کر گرفتار کر لیا ہے تو اس پر بھی آپ کو امریکہ کی جو امیسی ہے اس کو بھی جواب دینا پڑے گا تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس لیے تو نہیں ہو رہا نا یار کہ تحریکن صاحب کے از آدمی دوار آئیں گے وہ اسی نوے ہوں گے وہ جیت کر آئیں گے اور وہ تین دنوں میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے تین دنوں میں ریزرل سیٹ اور اقلیتی سیٹوں کے لیے الیکشن کمیشن میں اپلائی کر دے گی اور الیکشن کمیشن اچھا بچہ بان کر کے مان لے گا اور تحریکن صاحب کی وہ نشست سے مان لے گا اکثریت مان لے گا تحریکن صاحب کو کہیں گے حکومت بنایاں ایسا فوسی بلہ نہیں ہے یہ صاحب ایک اور ڈکوصلہ اور جھوٹ ہے اور جن طاقتور لوگوں نے تحریکن صاحب سے بلہ چھنا ہے کیا وہ آپ خود سوچیں اقل رکھتے ہیں جو لوگ کیا انہوں نے اس دن کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ پرویز الائی فواد چوہدری سنم جعوید شاہ بحمود قریشی کے ملتان سے جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ مسترد ہو گئے ہیں جبکہ کورٹ عدو سے ان کے منظور ہو گئے ہیں جو ملتان سے ان کے مسترد کیے گئے ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں وہ اسلام آباد سے دیں تو اس میں تو ٹیکنیکلی غلطی ہوئی ہے اور شاہ بحمود قریشی کے جو وقلاہ ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے تو اسی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں اور شاہ صاحب ملتان سے الیکشن نہیں لگ رہے ہیں الوہتہ وہ کورٹ عدو سندھ سے الیکشن لڑیں گے تو آج یا دن تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر لائیا ہے کہ اس کے تمام بلے باز جو مین بلے باز تھے حماد ازر سنم جعوید شاہ بحمود قریشی آزم سواتی ارویز علی صاحب یہ الیکشن کی دور سے باہر ہو چکے ہیں اور اب ان سے بغیر یہ الیکشن دوزار چوبیس کے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اگر ٹائم ہو تو یہ ریویو میں جائیں سپریم کورٹ پاکستان سے ان کو کوئی ریلیف مل جائے لیکن اس کے چانسز کم ہی ہے وہاں پر کون بیٹھے ہو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اتنا تحریکن صاحب کے وقلاہ کو زلیل کریں گے ان کو ٹارچر کریں گے ان سے اتنے کانٹر قویسٹن کریں گے اور خود جو ہے دوسری پارٹی کے وکیل بن جائیں گے تو تحریکن صاحب کو وہاں سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا تو یوں لندن پلائن آج سے مکمل ہو گیا ہے بلہ باز بھی گیا بلہ بھی گیا کھلاڑی بھی گیا عمران خان بھی گیا اب اس الیکشن کی کوئی کریڈی بیٹی نہیں ہے اور عمران خان صاحب اب زمنی جو الیکشن ہوں گے جو دو ماہ بعد ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستان میں ایک حکومت جو ہے وہ سیلیکٹ یا الیکٹ ہو جائے گی اسمبلی میں آ جائے گی علف لے لے گی وزیراعظم بن جائے گا تب الیکشن لڑیں گے اور پھر اگر ان کی اکثریت ہوئی تو پھر اس کو کوئی اسمبلی میں عدم اعتماد لائیں یا بنائیں وہ بات بھی باتیں ہیں لیکن فیلحال عمران خان کے لیے الیکشن دوزار چوبیس ختم ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب اس الیکشن کی دور سے باہر ہو گئے ہیں جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے اور جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے ان کو دھچکا لگے گا خان صاحب وہ تو دور کی بات ہے لیکن فیلحال خان کی مقبولیت کا توڑ نہ کوئی ملٹری کے پاس ہے نہ کوئی نونلی کے پاس ہے نہ کوئی پیپلز پارٹی کے پاس جو بارہ کروڑ ووٹر ہیں ان میں سے جو سات آٹھ کروڑ ووٹر ہے وہ تحریک انصاف ہے اور وہ یوت ہے وہ اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس دفعہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے اور جتوانے ہاں لانا ہے اس کے بعد کی باتیں بعد میں ہیں یعنی کہ ہار ہوگی جیت ہوگی وہ باتیں بعد کی ہیں یہ نہیں رہتے ہیں لیکن خان کیلئے الیکشن آج ختم ہو گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ